یا پھر تین سال بعد ففٹی پرسنٹ صاحب یہ صاحب کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں صاحب یہ تھوڑی سی بہادری چاہیے نہیں بہادری کیسے چاہیے اس وقت ساٹھ فیصد جو پارلیمنٹ ہے آپ کی وہ زمینداروں پر مجتمع ملے آپ کہہیں اپنے اوپر ٹیکس لگا دو جی اپنے اوپر ٹیکس کون لگاتا ہے ہم سب لگاتے ہیں آج تک تو نہیں لگا میں نے بھی لگایا اپنے اوپر ٹیکس آپ تو خوبصورت زیادہ ہے شہباز شریف نے اپنے اوپر ٹیکس لگایا اس نے کہا سوپر ٹیکس لگاؤ آج تک زراد پہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ٹیکس لگا ہو اور کلیکٹ بھی ہو گیا ہو دیکھیں دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگا تھا میں بھی شہباز صاحب نے بھی اگری کر رہا تھا آپ نے کہا تھا مریم بی بی نے منع کر دیا تھا ٹھیک ہے لیکن ہم نے ٹیکس لگایا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ تھوڑی سی بادری چاہیے مریم بی بی کا ٹوئٹ آیا تھا اس کے بعد تو آپ نے بھی واپس لے لیا تھا اب تو خر ٹوئٹر بین ہو گیا ٹوئٹر تو بین ہو گیا مریم بی بی تو بین نہیں ہے لیکن اب حالات بدل گئے ہیں پہلے تو صرف یہ مفتا اسماعیل کا شوق تھا کہ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگا اب تو آئی ایم ایف کے بھی ڈیمانڈ آگئی ہے وہ مجھ سے سیکھے ہیں بارہ ان کو پہلے نہیں پتا تھے کہ دکاندار ٹیکس لے ہیں وہ بھی کر کے دیکھ لیں آپ کو پتا ہے جو پولٹیکل سسٹم ہے ہمارا اب اس میں جس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں اور جس طرح سے نشستہ نکلتی ہیں جو کچھ ہے اس میں تو یہ برادریہ اور یہ جو سیکٹرز ہیں یہ تو بڑا قلیدی قردہ ادا کرتے ہیں ذمیدار ہو گیا یہ ریٹیل سیکٹر والے ہو گیا یہ تو ووڈ بینک ہے نا نون لکھا ووڈ بینک ہے تو ووڈ بینک پہ کیسے ٹیکس لے گا آپ بھی نہیں لگا پائے 45 اور 47 کی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جہاں آپ انہیں لے کے جا رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ آسان نہیں ہوتا ہے سب کو سیکریفائز کرنی پڑے گی ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا محبہ وطنی کی تو فری میں محبہ وطنی کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے آپ اگر یہ بول دیں کہ بڑا محبہ وطنی لیکن انکم ٹیکس نہیں دوں گا تو یہ محبہ وطنی مجھے بہت زیادہ سستی لگ رہی ہے آپ کو ایک شہری دیکھیں ایک مثال دکان کر لیتے ہیں ایک دکاندار اپنی دکان چلاتا ہے اس کے پاس کسٹمر آتا ہے گاڑی میں روڈ پہ آتا ہے روڈ تو حکومت کے پیسے سے بنے ہوئے تو بھائی اس کے پیسے دے حافظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ 14000 ارب روپے پاکستان کی ایلیٹ اشرافیہ رولنگ کلاس جو ہے وہ ہڑپ کر جاتی ہے یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے سر بہت سارے بڑے مسئلے ہیں اس میں یہ بھی مطلب یہ کہ مطلب یہ واقعی ہے مجھے نمبر مجھے نہیں پتا حفیظ پاشا صاحب جو ہے سٹینفرڈ سے پیجری کری ہوئی ہے ان کی بات میں بہت وعدان ہوتا ہے میں نے خود یہ نمبر نہیں دیکھا لیکن مجھے کوئی ریزن نہیں ہے ان سے ڈس اگری کرنے نہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے میں خود ان سے ڈس اگری کر سکتا باشا صاحب تم میرے بڑے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ شہواز شریف بھی یہ چاہیں گے کہ ملک اس نیاز پہ پہنچ گیا ہے کہ اب ہم کو کچھ ٹھیک کرنا ہوگا اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ آج سے دس پانس دس سال پہلے بھی یہ آپشن ہوتا تھا کہ دنیا میں قرض دیتے تھی اب نہیں دیتی دنیا میں قرض پہلے ہمارے پاس اپشن تھا ہمیں اپنے آپ کو بزنس وائبل کرنا ہے دنیا کے لئے اور کوئی وجہ نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک سچی بابا دوں ہم پندرہ سال پہلے ہندوستان سے امیر ہوتے تھے اور بندرہ دیش سے پانچ سال پہلے امیر ہوتے تھے اور یہ ان میں کوئی سرخواب کے پر نہیں تھا پانچ سال میں ہم بھی آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ میں قسم سے بتا رہا ہوں آپ تھوڑا سا قصر پانچ سال چاہیے اس ملک کو ایک مسئلہ ہمارے پاس اور بھی ہے جو ان ممالک میں نہیں ہے وہ مسئلہ ٹیررزم کا اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب سے یہ ٹیررزم آیا ہے وار اون ٹیرر کے بعد بھی آیا وار اون ٹیرر سے پہلے بھی پاکستان میں ٹیررزم تھا یہ نبوی کی دعائی سے شریف نہیں پہلے اغوان جہاد کے بعد سے آیا ہے جب سے ٹیررزم آیا پاکستان میں لوگ نہیں آتے جب میرا بچپن تھا آپ کے پیدا ہونے سے کچھ عرصے پہلے تو کراچی کے اندر دنیا بھر کی ائرلائنیں آتی تھیں ایسے ہی جب کوئی یورپین کنٹری کے اندر جرمنی فرانس ٹیٹلی سکینڈینیوین کنٹریز کی ہولنڈ کی سب کی ائرلائنیں آتی تھیں آج کوئی نہیں آتا ہے آج بنگلہ دیش کے ڈھاکہ ائرپورٹ پہ جتنی فورن ائرلائن آتی ہے اتنی کراچی لاہور اسلامباد کو کمبائن کر کے دیا تو یہ ٹیررزم کا جو ایک مسئلہ ہے یہ بھی ہم کو فرجانا پڑے گا اور اس پہ بہت ہم نے خوربانیاں دی ہیں ایسی نوے ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں اور خاندان اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں اور اب جیسا لگ رہا ہے کہ یہ پھوڑا سا اور اس پہ کچھ کام کرنیا پڑے گا لیکن یہ بھی ایک مسائل یہ مسائل تو ہیں ہمارے سامنے مگر سر اب یہ بھی بات ہے نا کہ یہ ان تمام مسائل کے لئے جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حالات کیسے ہوں پھر دوسرا یہ ہے کہ حکومتوں کے سٹیبلیٹی کا مسئلہ ہے یہ حکومت کتنے عرصے چلے گی کسی کو یقین ہی نہیں ہے روزانہ اس پہ چیمگوئیاں ہوتیں گی یہ چیمگوئیاں اگر ختم نہیں ہوتیں گے تو کیوں انویسٹر آئے گا کیسے حالات ٹھیک ہوں گے اس مسئلے کا کیا حال نکالیں پاکستان میں کوئی وزیراعظم نے اب تک پورے پانچ سال نہیں کیے اس لئے تو پاکستان چلے بھی نہیں رہا پچھلے پندرہ سال کے اندر کسی وزیراعظم نے نہیں کیا لیکن اسمبلیاں تو پانچ پانچ سال تقریباً چلی ہیں پاکستان نہیں چل رہا نا سر یہ مطلب میں آپ کو ہی بتاؤں کہ چلو حکومت چلے جاتی ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ جائے لیکن چلو حکومت چلے جاتی ہے تو کون سی قیامات آ جائے گی ایسا تھوڑی کہ وزرائعظم نہیں چلے جاتے قیادی آزم چلے گئے لیاقت علی خان چلے گئے یہ بھی چلے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب قیادی آزم مطلب ادھر چلے گئے یہ گھر چلے جائے مطلب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مطلب پاکستان تو اتنی جائے گئے قیادی آزم تو آخر وقت تک جہور نے جنرل تھے نہیں نہیں لیاقت علی خان صاحب بھی آخر وقت تک وزیراعظم تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ حکومت بھی چلے جاتی ہے مطلب میں تو کہہ رہا تھا کہ جنرل نے پاکستان بنایا وہ بھی چلے گئے تو یہ تو مطلب آتے جاتے رہتے ہیں مطلب فزرائعظم پاکستان میں آتے جاتے رہا ہوں مگر ایک بریک کی طرف جانا ہے لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ حکومتیں آپ چلا لیں اس طرح سے نظام نہیں چلا کرتے اور نظام نہیں چل رہا تو یہ نظام جو ہے وہ چلانے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ یہ چیمگوئیاں یہ انسٹیبلیٹی جو ہی ختم ہو ایک بریک کی طرف مفتہ اسماعیل صاحب سابق وفاقی وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ہم بات کر رہے تھے کہ ملک میں اسٹیبلیٹی تو اسٹیبلیٹی نہیں آتی ہے تو پھر ظاہر سے باتے سرمایہ کار بھی نہیں آتا اور آپ نے کہا کہ اگر یہ حکومت چلی گئی تو سر حکومتیں جاتی رہیں آتی ہیں اس لئے شاید پاکستان میں معاشی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی یا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومتیں ہر سال تبدیل ہو جائیں بھلے سے اٹلی کے اندر ایوریس پرائیم ایسٹر کو چھے آٹھ میں لیتا ہے مجھے اٹلی تھوڑا سا ہم سے ترقی آفتا ہے اٹلی بھی تھا یورپ کا پاکستان کہتے ہیں اس کو مطلب میں کہہ رہا ہوں یعنی مافیاز مافیاز یہ وہ آپ کو پتا ہے جتنے امریکہ کے جو ائرکرافٹ کیریئرز بنتے ہیں ستر فیصد وہ ائرکرافٹ کیریئر اٹلی کے پورٹس پر بنتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کے بہترین بسکٹ کا مشین بھی جو ہے بسکٹ بنانا کہ وہ اٹلی میں بھیتا ہے مطلب میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں ضرور ہوتی ہوں گی میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم پاکستان ٹھیک کر لے جو پانچ چھے چیزیں میں نے آپ سے بتایا ہے اگر وہ چیزیں ٹھیک کر لے پاکستان ٹھیک ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج ادھر کون بیٹھا ہوا ہے اسلام پاد میں میں آپ سے ایک آخری مثال یہ دے دیتا ہوں کہ جو لوگ امریکہ میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے مثال کے طور پر یا ہم برطانیہ میں آپ برطانیہ نے دیکھیں چار وزیراعظم چینج کریں پچھلے دو سال میں حکومت نے چل رہا ہے نظام چل رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اس لئے نہیں رکتی کہ بزرائی آزم چینج ہو جاتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری اس لئے رکتی ہے اور پاکستان کی معیشت کی ترقی اس لئے رکتی ہے کہ وہ کام حکومت نہیں کر رہی ہے جو کرنا ضروری ہے اور وہ بیسک ریفارم سے اصلاحات کر لے گی تو آگے پڑے گی جب تک آپ ریفارم نہیں کریں گے پاکستان کو یہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا چاہے آپ چالیس سال تک ایک جلدی اندھی کچھ سوالات کر رہے تھا آپ نے ریفارمز کی بات کی ایف بی آر کا کیا کریں سر میں یہ سمجھنا ہوں کہ جو ریفارمز کی باتیں آ رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں میں ایک ہی ریفارمز ایف بی آر کے اندر ایف بی آر کو اس طرح رہنے دیں اس طرح ہے اس سے آڈٹ فنکشنز لے لیں آڈٹ فنکشنز لے کے ایک نئی ایجنسی بنائے جس کو آڈٹ فنکشنز دے دیں اور وہ ایجنسی جو آڈٹ کروائے گی وہ پرائیوٹ سیکٹر کے ثرو کروائے گی اور وہ آڈٹ جو ہے وہ اس کا بھی ہوگا جو کمپنی کے آڈٹ کر رہا ہوگا لیکن جس افسر نے شروع میں اس کو اپروف کیا تھا اس کا بھی ساتھ ساتھ آڈٹ ہو جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آڈٹ فنکشنز الگ کر دیں کسٹم اور انڈلینڈ ریونیو کو میرا خیال سے الگ کرنے سے اتنی کوئی بہتری نہیں آئی اچھا یہ ابھی حکومتیں جب معارض وجود میں آئی تو صدر مملکت نے کہا وہ تنقہ نہیں لیں گے پھر وزراء نے کہا وہ تنقہ نہیں لیں گے تو قومی خزانے میں کتنا فرق پڑتا ہے اس کا سن یہ قابلہ تنقہ نہیں لیں یہ چیزیں جو ہے یہ ایک آپٹکس کے لیے اچھی ہوتی ہیں لیکن قومی خزانے میں اتنا بڑا خسارہ ہے آٹھ ہزار ارب روپے کا کہ بہت قطرے چاہیئے اس دریا کو بنانے کے لئے مراہت تو نہیں چھوڑتے مراہت زیادہ ہوتی ہیں اتنا زیادہ ہوتی ہیں آپ وزیر رہے ہیں صرف میں اپنے گھر میں رہتا تھا اپنی گاڑی چلاتا تھا تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا میں نے صرف یہ ٹوئٹ کرنا بھول گیا تھا کہ تنخواہ نہیں لیتا ہوں لیکن تو مراہت جو سب سے بڑی ہوتی ہے میں سچی بات بتا ہوں کوئی عزت ہوتی ہے اور عزت سے بڑی تو دنیا میں کوئی چیز نہیں تو یہ ضروری ہے اور یہ مطلب ایک مطلب اس سے قومی خزانے کو بڑا فرق نہیں بڑتا لیکن آپٹیکل یہ چیزیں اچھی ہیں اور یہ کرنا چاہیے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے لانگ ٹرم میں معاشی اصلاحات جو ہیں وہ آپ نے بتاتا ہوتی کیا ہو پائیں گی لیکن کیا فوری طور پر ہمیں نظر ہیں کیا ہوتی ہوتی ہے صرف یہ جو آئی ایم ایف سے آپ اگریمنٹ کریں گے اس کے اندر آئی ایم ایف آپ سے بات کرے گا مثال کے طور پر این ایف سی ایوارڈ کی آئی ایم ایف بات کرے گا پرائیوٹائزیشن کی جو میں نے اگلی چیز بتائی ہے لوکل گورنمنٹ کی وہ شاید نہیں کرے گا میں نے جو چیز بتائی ہے بیروکراتک ریفارمز کی وہ نہیں کرے گا اور جوڈیشل ریفارمز کی وہ شاید نہیں کرے گا لیکن یہ پانچ چیزیں آپ نے کرنی ہیں فیل فار تو اس سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ گیس اور بجلی کا فوری حل نہیں ہے گیس کا ایک حل ہے آج جو ہم گیس بیچ رہے ہیں آج دنیا کے اندر اس وقت آپ چھ سات ڈالر کی سپوٹ میں ایل این جی خرید سکتے ہیں سات ڈالر کا مطلب ہے کہ دو ہزار یا انیس سو پچاس روپے کی آپ خرید سکتے ہیں ہم جو اپنی لوکل گیس بیچ رہے ہیں انڈیجنس گیس وہ ستائیس سو پچاس روپے کی بیچ رہے ہیں اور ایل این جی چار آزار کی بیچ رہے ہیں تو یا تو ہم پرائیوٹ سیکٹر کو بول دیں کہ بھائی تم گیس لے آؤ تھوڑی سی اور گیس لے آؤ تو اس کے حل ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے سات روپے یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی اس لیے مہنگی ہو گئی ہے کہ ہم نے غلط اندھن استعمال کر لی غلط فیول استعمال کر لی تھوڑی بہت تو انشاءاللہ ہم بیٹری کے لا سکتے ہیں سر سبسیڈی اس کے حوالے میں بار بار آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بلکل ختم کر دی جائیں تو ہمیں ایک سطح پر تو سبسیڈی کی بہت ضرورت ہے اور ایک سطح پر بلکل نہیں ہم جرنل سبسیڈی دیتے ہیں ہر چیز کے اوپر تو اگر سبسیڈی بلکل ختم کر دیتے ہیں تو وہ غنیب آدمی کا کیا ہوگا اس کا ہم نے ذکر ہے تو یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ آئی ایم ایف بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ بیسپ کی سبسیڈی ختم کریں ہم ٹھیک ہے یہ بلکل نہیں کہہ رہا آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں اس کو پروینشل آئیز کر دیں کہ صوبوں کو بولیں بھائی آپ خود بیسپ کو ٹیک آور کر لیں وہ ضرور کر سکتے ہیں آپ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم صفر اشاریہ چار فیصد دیتے ہیں اپنی جی ٹی پی کا یہ ناکافی ہے اس وقت اتنی گربت ہو گئی ہے کہ آپ کو بیسپ کو صفر اشاریہ چار سے بڑھا کر ایک فیصد جی ٹی پی لے جانا چاہیے ڈبل سے زیادہ کر دینا چاہیے تو اور اس کے اندر یہ صوبوں کو دے دیں اور صوبے یہ کر لیں غریب لوگوں کو اس وقت ڈائریک سبسیڈی جو کہ ڈائریک بینیفیشری کو جا رہی ہے اور بیسٹ آن پاورٹی رینکنگ وہ ختم نہیں کرنی چاہیے وہ پڑھا دینی چاہیے لیکن جو باقی جس کو ہم سبسیڈی کہتے ہیں کہ جیسے ہم بجلی میں سبسیڈی دے رہے ہوتے ہیں تیریف ڈیفرینشل سبسیڈیز یہ وہ کہ اگر کراچی کا مثال کے طور پر سسٹم جو ہے وہ زیادہ نقصان دے ہے اور اسلامباد کا سسٹم زیادہ اچھا ہے تو ہم کراچی کو اسلامباد کے برابر تیریف لانا چاہتے ہیں یہ چیزیں ختم کر دیں اگر پیٹرول اور کراچی کے اندر جتنے کا بکتا ہے اتنے کئی ہم گل 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 بلکستان میں بیشنے ہیں لیکن ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہوتا ہے تو حکومت کو نہیں دینا چاہیے کوئی چیز وہاں پہ مہنگی ہو جائے گی کوئی چیز یہاں پہ مہنگی ہو جائے گی کراچی میں روپیا بجلی مہنگی ہو جائے گی سبسیڈی ہونی چاہیے صرف غریب کو غریب کو اور اس کے لئے منع بھی نہیں کرتا اور اس کے لئے منع کرتا تو ان سے بیس کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہم اور دیکھیں میں ہم مثال راشن کارڈ بنا دینے چاہیے ہم یہ جو کرتے ہیں ہم ویٹ امپورٹ کرتے ہیں حکومت کے اکان میں کوئی ضرورت نہیں کرنے کی ہم حکومت مہنگا کرتی ہے ویٹ امپورٹ ہم فرٹلائزر امپورٹ کرتے یہ نہیں کرتے فرٹلائزر کے اوپر سبسیڈی ختم کر دینی چاہیے جو فرٹلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں کہ کچھ کر دیا ہے کچھ باقی رائے گیا ہے تو وہ بھی کرتے ہیں ممکن ہے بلکل ممکن ہے بلکل ممکن ہے کوئی مسئلہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بلکل نہیں ہے بہت شکریہ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ بہت شکریہ مفتا اسماعیل صاحب کی گفتگو سنی ہمیشہ دلچسپ گفتگو کرتے ہیں خوشک موضوع پر بھی حسی مزاق کی گفتگو ہو جاتی ہے تو مسائل بہت سیریس ہیں پاکستان کے اور ان کے حل بھی موجود ہیں ضرورت ہے ولکی اور ولک کے ساتھ ایک سیاسی ہم آنگی کی ملک میں ضرورت ہے یہ سب کچھ ہو جائے تو پاکستان یقین کیجئے کہ اگلے پانچ سال میں ان تمام مسائل سے نکل سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ